موسیقی آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئی این این نیوز میں ہوں شوکت علی صوفی پیش ہیں جن بھر کی کچھ اہم خبریں بابری مسجد انہدام کیس میں قیطہ فائصلا کل تیس مائے کو سنائے جانا والا ہے اس تناثر میں مرکزی حکومت نے تمام ریاستوں کو ہدایت جاری کی کہ وہ حساس شورش زدہ علاقوں میں سیکیوریٹی بڑھا دے بابری مسجد انہدام کیس سے متعلق نقلوں میں کل سی بی آئی کی خصوصی عدالت فیصلہ سنانے والی ہے مرکز کی ہدایات میں کہا گیا ہے کہ اس فیصلے سے امن اور سلامتی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے لہٰذا سیکیوریٹی کو بڑھا دیا جانا چاہیے بی جی بی کے سینئر لیڈر ایل کے اڈوانی مرلی منہر جوشی کلیان سنگھ اور امہ بھارتی کو تیس مائے کو عدالت میں پیشونا کی ہدایت دی گئی ہے سی بی آئی کے خصوصی عدالت نے اڈوانی اور دیگر کے قلاف مجرمانہ سازش کے تحت الزامات درج کیے ہیں دوہزار ایک میں سی بی آئی کی ایک عدالت نے اڈوانی اور دیگر کے قلاف سازش کے الزامات خارج کر دیئے تھے کیٹی رامہ رو نے ہریتہ پلازا میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ریاستی حکومت کے جانب سے نو اکٹوبر کو بدکمہ تہوار کے موقع پر تین سو سترہ کروڑ روپے کی لاغت سے تیار کی گئی سانیاں ریاست بھر میں تقسیم کی جائے گی انہوں نے بتایا کہ سرسلہ ورنگل اور کریم نگر کے بنکرس نے دو سو ستیٹی ستیٹی ڈیزائن اور رنگ کی ساڑھیاں تیار کی ہیں کیٹی رامہ رو نے دعویٰ کیا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد ٹی آر ایس حکومت وزیراعلا کے چندر شیخہ راو کی خیادت میں بدکمہ تہوار رمضان اور کریسمس کے موقع پر تفصیم کی جانے والے ساڑھیاں اور مختلف سرکاری سکولز کے یونی فارم کی تیاری کے آرڈرز ہینڈ لومز سنت کو دینے کی وجہ سے تلنگانہ کی تشکیل سے قبل ہینڈ لوم سنت سے وابستہ بنکرس کی خودکشی کے واقعات مکمل طور پر قتم ہو رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت کرونا وبا کے باوجود کوئی فلاحی سکیمات کو بند نہیں کیا ہے اس موقع پر مختلف ڈیزائن کی تیار کی گئی ساڑھیاں ریاستی وزراء کیٹی رامہ راو ستیوٹی راٹھو سیتا سبیتا اندرہ ریڈی نے جائزہ لیا پر پرنسپال سیکریٹری شایلہ جہرام نے قیرم اقدم کیا سبیتا اندرہ ریڈی شایلہ جہرام میری بھوجی ایندرہ راٹھو سکیمات مجھے 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 سیتا اندرہ راٹھو سکیمات 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 لینکتا اندرہ راکی موسیقی 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 ایک پر عمل کرتے ہوئے سابق وزیراعظم پی وی نرسیمہ راو کو حقیقی قراجی عقیدت پیش کریں اگر غریبوں کو سرکاری ارازیات کا مالک نہ بنایا جائے تو پی وی نرسیمہ راو کو روحانی تکلیف ہوگی تیلنگانہ کانگریرس اکٹوبر کو نئے ریوینیو خانون پر ایک سیمینار منعقد کرے گی جس سے سابق مرکزی وزیر جائے رام رمیش انچارش تیلنگانہ کانگریرس مانیکم ٹائگور اور دیگر ماہرین کتاب کریں گے جب چیپ پینیسٹر تھا اس وقت اندرہ گانی کو بول کے یہ اپلیمنٹیشن کرا ہے اس کا وجہ سے یہ لینڈ سیرنگ کے وجہ سے انہاں اپنی چیپ پینیسٹر بھی چلے گیا ہے مگر انہوں چھوڑے نہیں انہوں بھی جب موقع ملا اپنا چار سو اکر زمین بھی دے دیا مگر آج ضرورت ہے کہ مطلب ریوینیو نیو سسٹم آیا مولا مہرہو ریوینیو سسٹم میں ابھی تک جو زمانے میں نائنٹین ایٹی ون میں نائنٹی فور اکر سے دیئے آج تک ہر جنوں کے ہاتھ میں تھے پھر دو آزار تین آتے پھر سرمائے دار کے ہاتھ میں چلے گا یہ سب انکلیمنٹ ہوا نہیں ہوا دیکھنا ہے پھر آج میں بولین میں ہم برابر انکلیمنٹ کرے بول رہے مگر دوسرے طرف ٹریپنال بھی جاتے کھوڑے ہیں یہ ٹریپنال کتے دن ہوتا بھائیہ سال ہوتا دو سال ہوتا تھیر سال ہوتا ہر غریبوں کے زمینہ کبضہ کرے ہر جانوں کا کبضہ کرے اسائن لائنٹ کر رہے مگر یہ نیا ریونیو سسٹم میں لاؤ میں کتنا فرق آتا برابر دیکھنا چاہیے ہمارے پاس سارے کے دن ہندرہ بہون میں جہرام رمیش جمعیہ پہ بات کریں گے اور اس کے ساتھ مانک ٹاکور کو بھی بلائے جو جنرل سیکرٹری سیکرٹری جان تلنگا نے کہا ان کے ساتھ دوسرے سیکرٹری سینواز کرشن بھوز راج کو بھی بلائے ہم چاہتے ہیں کہ پی وی نرسل راو کا صحیح بھی سینٹری سیلیبریشن کا مطلب ہے لینڈ سیلنگ برابر انکلیمنٹ ہونا غریبوں کے ساتھ دھوکہ نہیں ہونا الیکشن کمیشن سے کاؤنسل گریجویٹ زمرے کی دو نشیستوں کے لیے انتقابی اعلامیہ کے اجرائی کے بعد برسر اختیار پارٹی میں ٹکٹ کے دعوے داروں کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں کھمم ورنگل و نلگنڈا نشیست کی نمائندگی پی راجشور ریڈی کرتے ہیں جبکہ ہیدر آباد رنگاریڈی اور محبوب نگر نشیست بی جے پی کے ایم رام چندر راو کے تحت ہے ان کی میاد آئندہ سال مارچ میں قتم ہوگی الیکشن کمیشن نے دونوں حلقوں میں اوٹر لسٹ کی تیاری کا عمل شروع کیا ہے جس کے تحت گرائجویٹ افراد اپنے نام شامل کرا سکتے ہیں گزشتہ انتقابات میں تیلنگانہ انجیوز لیڈر جی دیوی پرسات کو ٹیاریس نے ٹکٹ دیا تھا لیکن بی جے پی کی ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا لہذا اس مرتبے ٹیاریس مضبوط امیدوار کو اتارنا چاہتی ہے تاکہ بی جے پی کو شکست دی جا سکے دیوی پرسات دوبارہ ٹکٹ کے لیے کوشہ ہیں جبکہ کے ٹی آر ذرائے میر بھی رام مہن کا نام پیش کر رہے ہیں سی پی آئی ایم کے خومی سیکریٹری نارینہ نے کہا کہ چیف منسٹر جگنگ مہن ریڈیا اور ٹی ڈی پی کے صدر چندر بابو نائیڈو اور جنا سینا کے صدر پاون کلیان کی وجہ سے ریاست آندھرا پردیش متاثر ہو رہی ہے اور ریاست کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے وائی سی پی اور ٹی ڈی پی پر انہوں نے تنخیط کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ میں اگریکلچر بلز کی تائید کرنے سے کسانوں کو زبردست نپسان پہنچا انہوں نے کہا کہ جگن کو اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ نان بلز کی تائید نہیں اگر وہ کسان بلز کی تائید نہیں کریں گے تو انہیں جیل جانا پڑے گا اس لیے انہوں نے بلز کی تائید کی آندھرا پردیش میں حکمران اور اپوزیشن جماعتیں دیوالی پنکی پالیسی پر عمل پیرا ہیں نارینہ نے سخت ریمار کرتے ہوئے کہا کہ جگن موہن ریڈی اور چندر بابو نائیڈو وزیراعظہ موڈی کے پیروں پر گرے ہوئے ہیں انہوں نے پون کلیان پر تنخیط کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تین چاہدیاں کی اور دھوکیاں دیا انہوں نے کہا کہ گزشتہ انتقابات میں ناسم جی کے وجہ سے انہوں نے پون کلیان کا ساتھ دیا تھا جگن موہن اور چندر بابو نائیڈو نے اپنے وعدوں کو پورا نہیں کیا نارینہ نے الزام لگایا ایم آئی ایم کے صدر حسد الدین نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ کسان بل سے وزیراعظم نرندر موڈی نے یہ بلز کسانوں کو نہیں اپنے تائید کارپوریٹس کو فائدہ پہنچانے کے لئے پاس کیا ہے انہوں نے کہا کہ بلز غیر جمہوری انداز میں پاس کیے گئے ہیں راجعہ سبا میں بی جی پی کی اکثریت نہیں ہے پھر بھی بلز کو پاس کرا لیا گیا اویسی نے کہا کہ شروع منی اقالی ڈل نے بی جی پی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے جی ڈی یو بھی موڈی حکومت سے کسان بلز پر ناراض ہے اتر پردیش میں ہو گیاں 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 پر اسد دین اویسی نے کہا کہ یہ ظلم دلیتوں اخلیتوں ایسی اور ایس ٹی کی خواتین پر ہو رہے ہیں یو پی کی سرکار ماف کرنا یو پی کی سرکار ڈھوم کر رہی ہے لڑک ایک بچی کا ریک کیا گیا اور اس کے بعد اس کا سپائنل کارٹ توڑ دی گئی زبان کارٹ دی گئی انہوں نے کہا کہ خانون رکاوٹ پیدا کرتے ہوئے بچی کا نقصان کیا گیا ہے اس لیے ضروری ہے کہ پولیس کے مضبوط کیا جائے اور اختیارات پولیس کے مضبوط کیے جائیں اور خانون کا راج ہو ارے ہم ہم نے تو ایک بیہار کے ایک بہت بڑے لیڈر کے ساتھ ان کی پارٹی کے ساتھ ہم نے گڑبندن کیا ہے یونائٹیڈ ڈیموکریٹک سیکلر الائنس ہم نے دیوندر پسا جادب صاحب ہمارے کنوینر ہیں یہ وہ عدیمی ہے جو کرپوری ڈھاکور کے لیے بھی سیٹ چھوڑ دیا تھا پانچ طرح کا ایم پی ہے ہم ان کے ساتھ چلیے آج آپ ہم سے کریے آپ تو ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور ہم دیوندر پسا جادب صاحب کے ساتھ الائنس کیے ہیں اور ہم کو پورا یقین ہے کہ بیہار کی جنتہ ہم کو اپنی محبت سے اور اپنے بھروسے سے نوازے گی اور آپ دیکھیں دیکھتے رہیں گے ہم کسا آگے بڑھیں گے نا 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 نیکی نہیں غلط بات ہے نا غلط غلط بلکل غلط بات ہے میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب بابری مسجد کا ججمنٹ آیا تھا میں آپ نے سوال کیا تھا پرموت صاحب میں نے اس وقت کیا تھا کہ یہ ججمنٹ ایک تو ہندو اس دیش کو ہندو تو آشتر تھوک دو سے نہیں ہوتا ہے آپ کو انویسٹیگیشن صحیح کرنا پڑے گا آپ کو روکنا پڑے گا ان افنسز سے پہلے آپ کی پولیس کو تو آپ نے چھوٹ دے دیا ہے کہ گولی مار دو گولی مارنے سے کہ ہوتا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ خانون کا ڈر ایسے شیطانوں کے دل و دماغ پر پیدا ہونا ضرور ہی ہے ان کو خانون کا ڈر ہی نہیں ہے کیونکہ اتر پردیش کی سرکار نے کہہ دیا کہ ٹھوک دو یہ ٹھوک دو کی پولیسی ان واقعات کو نہیں روک پائے گی جب تک خانون کا ڈر نہیں پیدا ہوگا آپ بتائیے کہ مدیہ پردیش میں ایک ڈی جی لیول کا آفیسر اس کا ویڈیو وائرل ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں اپنی اپنی وائف کو پیٹتا ہے ایریس ٹو نہیں کرتے اس کو گلبرگا میں پیش آئے بہینک سڑک حادثے میں ایک ہی خاندان کے ساتھ افراد کی موت ہو گئی کناٹک کے گلبرگا شہر کے مضافات میں پیش آئے حادثے کی وجہ سے ایک ہی خاندان کے ساتھ افراد گلبرگا کے اسپتال جاتے ہوئے موقع پر ہی راستے میں ہی زندگی کی لڑائی ہار گئے حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی شناف نصیر ویگم رخیہ ویگم عابدہ ویگم مولا علی زیتون شفیق اور منیر کے نام سے ہوئی ہے حادثہ ستہ سی تمور کو اس وقت پیش آئے جب نصیر کو ایک کار میں اسپتال لے جا رہا گیا تھا جب کار کھڑے ٹرک سے ٹکرا گئی تو دونوں گاڑیاں الٹ گئیں گلبرگا میں پیش آنے والے واقعے میں پوسٹ مارٹم کے بعد ایک حاملہ خاتون کی بھی موت ہو گئی ہے آپریشن کے بعد معلوم وہ آکے بیٹے کی امراوتی کے علاقے منگل گری میں واقع رام مندیر کے خریب کمیونٹی حال کے تعمیر کے لیے کھو دے گئے گڑھے سے مندیر کی دیوار کو نقصان پہنچا جس پر مخامی افراد نے برہمی زہر کی مخامی رکون اسمبلی نے تیخون دیا کہ جلد از جلد نقصان کی بھر پائی کرتے ہوئے دوبارہ دیوار تعمیر کروا دی جائے گی ان کا کہنا ہے کہ کمیونٹی حال کی تعمیر کے لیے اٹھارہ تا بیس فٹ کا گھڑا کھو دا گیا تھا جس کے سبب مندیر کی دیوار کو نقصان پہنچا مندیر کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے ماجید صاحب ماجید صاحب تم جانب knocksThanks تم جانب ایک سی Author تم جانب اٹھارہ ت Spirit ماجید صاحب بتا�esty صاحب میرے آپ nuovo یہ سکتہ ہے reicht موسیقی 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 تھی جس کے بعد سے ہی وہ ذہنی طور پر متاثر ہو گیا اس کی بیوی منجولہ دو بیٹیاں اور بیٹا حدرباد منتقل ہو گئے کیونکہ اکثر ان کی پٹائی کرتا تھا اسی دوران چار سال پہلے پرمشور ٹرین میں سوان ہوا وہ مختلف مخامہ سے ہوتا ہوا راجستان کے جسل میر میں واقع پاکستان کی سرحد کے قریب پہنچ گیا اس نے سرحد پار کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ان کی کوشش کی جس پر ہندوستانی فوجیوں نے اس کو حراست میں لے لیا اور اس سے پوچھ گوچ کی پوچھ گوچ میں پتا چلا کہ اس کا تعلق خانہ پور سے ہے چونکہ تیلگو کے سوا کوئی اور زبان نہیں جانتا تھا اس لئے تیلگو جاننے والے ایک فوجی وددار سورش بابو نے اس کی بات سمجھی اور اس مسئلے پر خانہ پور کے سب انسپیکٹر سائی بابو کو فون کرتے ہوئے اس بات کی اطلاع دی سب انسپیکٹر نے ان کو بتایا کہ اس کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے اور ذہنی طور پر متاثر ہونے کی وجہ سے وہ گھر سے چلا گیا ہے جس پر اس کی بیوے اور بچوں کو اطلاع دی گئی جو راجستان پہنچے اور اس کو گھر واپس لایا دباک اسبلی حلقے کے زمنی چناؤ کے سلسلے میں ٹی آر ایس اور کانگریس کی سرگرمیاں جاری ہیں ایسے میں بی سی طبخات نے ٹکٹ کے لیے اپنی دعویداری پیش کر دیے ہے حلقے میں بی سی رائے دہندے بادشاہ گر کے موقف میں ہیں اور وہ کسی بھی امیدوار کی کامیابی کی زمانت بن سکتے ہیں بی سی رائے دہندوں کی خابل لحاظ تعداد کو دیکھتے ہوئے کانگریس اور ٹی آر ایس امیدواروں کے انتخاب کے سلسلے میں تزبزو کا شکار ہے اگر غیر بی سی امیدوار کو ٹکٹ دیا جاتا ہے تو دونوں پارٹیوں کو شخص کا خطرہ لاحق رہے گا الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی اعلامیاں کی اجرائے کے ساتھ ہی انتخابی مہم کا عملاً آغاز ہو جائے گا اس خلقے میں ٹی آر ایس رکن اسمبلی اس رام لنگا ریڈی کے دہان سے نشست خالی ہوئی ہے ٹی آر ایس کو یہ خین ہے کہ اگر رام لنگا کی کسی رشتدار کو ٹکٹ دیا جائے تو ہمدردی کی لہر میں کامیابی آسان ہوگی ریاست تیلنگانہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے دو ہزار بہتر مضبط کیس درج ہوئے اور نو افراد کی موت ہو گئی اسے ریاست میں کرونا کیسز کی کل تعداد ایک لاکھ انہوہد ہزار دو سو تریسی ہو گئی ہے اسی طرح ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار ایک سو سوالہ ہو گئی جی ایم سی کے حدود میں دو سو تریسی کیسز درج ہوئے آدلہ باد میں انیس کوتہ گڑوں میں پچیسی جگتیال میں تریالیس جنگاؤں میں اٹھائیس بھوپال پلی میں ستائیس گدوال میں ایکیس کامر ایڈی میں چوالیس کریم نگر میں ایک سو نو کھمم میں بینو آصیف آباد میں چوبیس محبوب نگر میں چوالیس محبوب آباد میں ساٹھ منچریال میں چھتیس اور ملکاج گری اور ملک میں تیس تیس کیسز درج ہوئے ہیں ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چوریسی ہزار سے زائد مریضوں نے کرونا کو شکست دی جسے سہت مند ہونے والوں کی تعداد ایک آون لاکھ کے پار پہنچ گئی اور اس دوران وائرس کے تقریباً ستر ہزار نئے کیسز کے مخابلے میں کرونا وائرس سے شفایاب ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہونے سے ایکٹیو کیسز میں تقریباً پندرہ ہزار کی کمی آئی ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا ہندوستان میں کام کاج بن برکزی وزارت سہت و خاندانی بہبود کی جانب سے منگل کے روز جاری تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق چورے سی ہزار آٹھ سو سہتیتر گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دائران ماملے ریجسٹر ہوئے تھے اور مریض سہت مند ہوئے جسے کرونا سے شفایاب ہونے والوں کی مجموع تعداد ایک آون لاکھ ایک ہزار تین سو اٹھین نو ہو گئی ہے جان لیوہ کرونا کے ستر ہزار پانچ سو ان نئے کیسز کے ساتھ ہی متاثرین کی مجموع تعداد بڑھ کر ایک سٹھ لاکھ پینٹالیس ہزار دو سو بیان ہو گئی ہے اور اس کے مخابلے میں فعال کیسز کی تعداد میں پندرہ ہزار چونسٹھ کی کمیں واقع ہوئی ہے اور اب یہ تعداد چورین مافکنان نو لاکھ سینٹالیس ہزار پانچ سو چھتر ہے دنیا بھر میں کوویڈ انیسی یا کرونا وائرس کے بعد ہلاک ہونے والوں کی تعداد دس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے کرونا وائرس کو عالمی ادارہ سہت کی جانب سے اسے عالمی وبا خرار دیا گیا ہے اور امریکہ میں اس وائرس کے بعد اب تک دو لاکھ پانچ ہزار سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں ایک ہتر لاکھ سے زیادہ متاثرین کے ساتھ امریکہ ہی دنیا میں اس کا سب سے وڑا مرکز بنا ہوا ہے انڈیا میں ایک سٹھ لاکھ سے زیادہ متاثرین کے ساتھ دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے متاثرہ ملک میں شامل ہے جبکہ اموات کے اعتبار سے برازیل ایک لاکھ بیالیس ہزار سے زیادہ ہلاکتوں کے ساتھ دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے اتر پردیش کے ہاترز زلے میں اجتماعی اسمت دری کی متاثرہ بلاخر زندگی کی جنگ ہار گئی چار درندوں نے انیس سالہ خاتون کی اسمت دری کر کے اس کی زبان کار دی تھی اس کے بعد سنگین طور پر زخمی متاثرہ کو پہلے علیگرد مسلم انورسٹی کے جواہرلال نہرو میڈیکل کالیج میں بھرتی کروا گیا تھا بعد میں ان کی سنگین حالت کے پیش نظر دہلی کے ایمز میں ریفر کر دیا گیا تھا ہاتھ رس میں اجتماعی اسمت دری کا یہ واقعہ تقیبا پندرہ دن پہلے پیش آیا تھا ذرائع نے بتایا کہ اسمت دری کی متاثرہ نے آج صبح علاج کے دوران دم توڑ دیا اس سے پہلے ملزمین نے خاتون کا گلہ گھونڈ کر ختل کرنے کی کوشش بھی کی تھی اس دوران متاثرہ نے خود کو بچانے کے لیے جی توڑ کوشش کی تھی اس پر ملزمین نے اس کی زبان تک کار دی تھی اس واقعے میں وہ بوری طرح سے زخمی ہو گئی تھی ان کی سنگین حالت کے پیش نظر علی گر سے دہلی لائے گیا تھا ایمز میں ان کا علاج چل رہا تھا لیکن ڈاکٹر متاثرہ کو بچا نہیں سکے دہلی میں واقعہ ایمز ریفر کیا جانے سے پہلے جی این ایس کی سپرینڈنڈ ڈاکٹر ہارس منظور خان نے بتایا تھا کہ اجتماعی اسمت دری کی متاثرہ ونٹی لیٹر پر ہے اسپتال کے ترجمہ نے بتایا تھا کہ متاثرہ کے دونوں پر لقوے کی زد میں آ گئے تھے اس کے علاوہ ان کا ایک ہاتھ بھی مخلوج ہو گیا تھا متاثرہ کی سنگین حالت کے پیش نظر اہل خانہ نے بہتر علاج کے لیے دہلی میں دکھانے کے خواہش دائر کی تھی جس کے بعد متاثرہ کو آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ریفر کیا گیا تھا لیکن یہاں پر وہ اپنے زخموں سے جامبر نہ ہو سکی آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس نے سوشان سنگھ کی موت پر خطئی رپورٹ دے دی ہے جس کے مطابق سوشان سنگھ کی موت زہر دینے سے نہیں ہوئی ہے اس میں پچھلے کئی دینوں سے کی موت کی وجوہات پر تحقیق کر رہے ایمز کے ذرائع کے مطابق سوشان کے ڈی ای نی کی تفصیلی تحقیق کی گئی اور رپورٹ جلد ہی داخل کی جائے گی ذرائع نے کہا کہ اس رپورٹ پر مزید شکوک و شبات کی کوئی وجہ نہیں ہے مہاراشتہ کے ڈاکٹرز نے بھی اپنی رپورٹ میں یہی وجہ بتائی تھی کہ سوشان سنگھ کی موت زہر سے نہیں ہوئی ہے ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ سوشان نے ذہنی تناؤں کی وجہ سے خود کشی کی ہوگی سوشان سنگھ نے چودہ جن کو اپنی خیام گاہ میں خود کشی کر لی تھی کانگریس کے اتر پردیش کی انچارج جنرل سیکریٹری پریانکا گاندھی وڈڈرانے ریاست کے ہاتھ رس میں ہائیوانیت کی شکار ہوئی ایک بچی کا حوالہ دیتے ہوئے یوگی آدھے تینات حکومت پر منگل کو سخت حملہ کیا اور کہا کہ ریاست میں امنوں قانون اب حد سے زیادہ بگڑ گیا ہے محترمہ وڈڈرانے یہاں جاری ایک بیان میں کہا ہاتھ رس میں ہیوانیت کی شکار ہونے والی دلیت بچی نے سفدر جنگ اسپتال میں دم توڑ دیا دو ہفتے تک وہ اسپتالوں میں زندگی اور موت سے کے درمیان جھولتی رہی ہاتھ رس شاہ جہاں پور اور گورک پور میں ایک کے بعد ایک عبرو ریزی کے واقعات نے ریاست کو ہلا کر رکھ دیا ہے اتر پردیش میں امن و خانون حد سے زیادہ بگڑ چکا ہے انہوں نے خواتین کی حفاظت کے سلسلے میں سوال اٹھائے اور کہا کہ خواتین کی حفاظت کا نام و نشان نہیں ہے مجرم کھلے ہم جرم کر رہے ہیں اس بچے کے خاتلوں کو سخت سزا ملنی چاہیے آدیت نات جی اتر پردیش کی خواتین کی حفاظت کے تئین آپ جواب دے ہیں واضح رہے کہ ہاتھ رس کے ایک گاؤں میں انیس سالہ دلیت لڑکی کے ساتھ چار افراد نے اسمت دری کی جس کے بعد لڑکی کو دہلی کے سفدر جنگ اسپتال میں نازک حالت میں داخل کرایا گیا تھا جہاں اس کی موت ہو گئی آسام کی واحد مسلم خاتون وزیر اعلیٰ رہے چکی سیدہ انورا تیمور کا آج انتقال ہو گیا وہ ایک عرصے سے آسٹریلیا میں اپنے بچوں کے ساتھ مقیم تھی وہ آسام کی اب تک کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بھی تھی نومبر چوبیس نومبر دوہزار چھتیس میں آسام میں پیدا ہوئی علیگرد مسلم انیورسٹی سے تعلیم حصیل کی جو اور ہاتھ کے گلس کالج میں پروفیسر رہی کوئی پندرہ سترہ سال کی نوگری کے بعد انیس سو بہتر میں پہلی بار ایمیلے چنی گئی انیس سو اسٹی اور اکیسی میں وزیر اعلیٰ ہوئی دوہزار اٹھارہ میں ان کا نام اس وقت سرخیوں میں آیا تھا جب نیشنل ریجسٹر آف سٹیزن سے ان کا نام غائب ہونے کی خبریں وائرل ہوئی تھی مطالقہ سرکاری اہلکاروں کا کہنا کہ ان کے آبا اجداد کا کوئی ریکارڈ دستیاب نہیں ہے جس پر انورا تیمر نے اظہار افسوس بھی کیا تھا اس کے ساتھ ہی یہ قبریں یہیں ختم ہوئیں اب ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے آئی این این چینل خدا حافظ موسیقی